بریک کے بعد پنہ آپ سبھی کا سواگت ہے اور آب انا دی اویان میں بات کریں گے ریوہ جلے کے سکشہ اویان کی مجبوط اور وقصد مدر پردیش بنانے کے لیے سکشہ پہلی اور آنیوار شرط ہے اس لیے بچوں کو ہر حال میں سکشہ کی طرف آکر شرط کیا جائے اس کے لیے سرکار ہر جتن کر رہی ہے لیکن سرکار کی منشہ پر میدانی عملہ کتنا عمل کر رہا ہے یہ بڑا سوال ہے جس کا جواب دھوننا بہت ضروری ہے انہیں سوالوں کے جواب دھوننے اور پڑتال کرنے انادی اویان کی ٹیم نے ریوہ میں سکشہ کی گڑوتہ کی پڑتال کی پڑتال میں چوکانے والے تتھو سامنے آئے ہیں چلیے ریوہ سے آپ کو دکھاتے ہیں گراؤنڈ جیرو سے ایک خاص ریپورٹ شکشہ بین یہ جیون کیسا بین پنکھوں کے پکشی جیسا سمائے کی گتی کو جانو تم ہر شڑ کو پہچانو تم یہ رچنا ودھارتی کے جیون میں شکشہ کی اہمیت اور گیان کی ساغر میں ڈککی لگانے کے لیے پریریت کرتی ہے پردیش کی مکھیا سی ایم ڈاکٹر موہن یادہ بھی نونی حالوں کی اجمل بھوشش کے لیے پرتی بدد دکھ رہے ہیں اور 18 جون کو اسکول چلو ابھیان کے لیے بچوں ابھیبھاوک اور شکشکوں سے آبواہن کیا لیکن کیا اکیلے مکھی منتری کی چنتہ اور سمیدن شیرتہ ہی کافی ہے یا پھر ودھارتی کے بھوشش کو کرنے والی شکشک کی اہم بھومکہ کی سکریتہ بھی ہے باقی اسی کی پڑتالکری کا آج آنادھی ٹی وی پردیش کے مکھیا مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادہ بھی 18 جون کو اسکول چلے ابھیان کے جریے ودھارتی شکشک اور ابھیباوکو کو اسکشا کے اندھکار کو مٹانے کے لیے شکشا روپی جیان کے دیگ کو پرجلت کرنے کا اوہن کیا ہے لیکن کیا اکیلے مکھ منتری کی سکریتہ اور سمیدن سیلتہ ہی کافی ہے یا میدانی طور پر ودھارتیوں کو بھوشش گڑھنے والے شکشکوں کی بھی جیمداری ابھی باقی ہے نہ نویحالوں کی بھوشش کی رائے کی پردال کرنے آنادھی ٹی وی جا رہا ہے تو چلیے میرے ساتھ یہ بیرنگ دراروں سے پھری اور اکڑی پڑی فرش پر کھڑی دیکھ رہی کوئی پراتت تویبھاگ کی سالوں پرانی دھروہر اور کاریالے نہیں بلکہ یہ ہے جلا شکشہ ادھکاری ریوہ کاریالے سے مہد چار سو میٹر کی توری پر موجود شاسکی پراتمک باتشالہ ارہٹ اسکول چلے ابھیان شروع ہے لیکن موجود سکشک صرف ایک کل بچے اک گیاور بچوں کا داخلہ ہے لیکن اسکول میں موجود بچے صرف چار چلیئے اب آپ کو یہاں کے صورتحال دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکول کا پرانگل لگ بک یہ پچاسی ڈیس مل میں یہ اسکول کا پرانگل ہے پورا پریسار ہے اور بیلڈنگ یہاں پہ بنی ہوئی ہے یہ سایت سوچالہ ہے یہ سوچالہ ہے لیکن اس کی چھت نہیں دیکھ رہی ہے یعنی چھت کی بھی پرکچے اڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے ہینڈ پم گرمی اپنے وکرال روپ میں ہے اس کو چاہے جتنا چلاو ایسا لگتا ہے کہ سدیوں سے یہاں پہ پانی کی ایک بودھ بھی نہیں گری ہوئی ہے یہ خراب پڑا ہوا ہے ایک کرسی ضرور رکھی ہوئی ہے ریڈ کلر کی وہ بھی ٹوٹی ہوئی آئیے آدھرنی دکھ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا آدھرنی دینیس پانڈے دینیس پانڈے جی کس پت پر آپ ہیں ساہک سکھک ٹوٹل کتنے یہاں پہ فیکلٹی ہے تین تین ہے آپ کس پت پر ہیں ساہک سکھک اور دو لوگ کس پت پر ہیں یہ بھی ساہک سکھک پر بھاری پردانت جاپک ہے ایک پراتمک سکھک ہے وہ جو ایک اور دو ایفلین پڑھاتے ہیں تو وہ لوگ بھی آئے ہیں کیا نہیں وہ آپ کاس میں ٹوٹل کتنے بچے سکول میں ٹوٹل ملت تین سکھک پہ ٹوٹی ون بچے ٹوٹی ون پہ جو ابھی موجودہ حالات میں تین سے چار بچے ہی نو بچے تھے کچھ کے پیرنٹس آئے لے کے چلے گئے وہ لنچ مدھیان بھوجن کیا انہوں نے چلے گئے اب ان کو کچھ کام رہا ہوگا جو بھی ہے پیرنٹس ہے تو بولے دے دیجے تم کٹھیک لے جاؤ اچھا ایسے ابھیو آپ کو ہدایت یہ نہیں دی جاتی ہے کہ مکہ منتری جی کی منصہ ہے کہ پڑھے گا بچہ تو بڑھے گا بھارات نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایسا کریے اور اس میں آپ کو جتنا سیوگ آپ کی طرح سے بچے ریگولر آئے پڑھانا ٹیچر کام ہے اور پیرنٹس ہی اس چیز کو نہیں دھیان دیتے ہیں اور کچھ تو بچے ٹائم میں آجتے ہیں کچھ بچے تو گھر سے نکلتے ہیں اور آتے بھی نہیں ہیں کبھی کبھی میرے کو پھر چکا لگا دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں بچے ہیں تو کچھ تو مل جاتے گھومتے ہوئے اچھا ہیڈ ماسٹر میڈم نہیں ہے وہ نہیں چھٹی میں ہے کیا کاران ہے وہ ساس خراب ہوگا جو بھی ہے آپ سے پترچار کیا ہے نہیں وہ انہوں نے شنکل پرچار کو عویدن کیا ہے کہ ہم آبکاس پہ رہیں گے اور بھی بہت ساری ککشائیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کا حال کیا ہے تیسرہ کمرہ ہے تیسرہ کمرہ بھی دیکھتے ہیں کی کس طریقے سے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ تیسرہ کمرہ ہے یہ تو کچھ ساپ ستھرا دیکھ رہا ہے پنکھیں بھی چل رہے ہیں لیکن یہ ٹوٹی ہوئی فرس یہاں یہاں تو کسی بھی طریقے کیڑے مکوڑے بھی برسات آنے والی ہاں بس کو ابھی سیمنٹ بلوکے لگوائیں گے سکو سائیڈ میں کیونکہ بند کرائیں گے باقی بنبا تو شکتے نہیں ہیں اب یہ شاشن کوئی سکیم آئے گی تو ہی بن پائے گئے یہ چار سال پانچ سال پہل کی بیلڈنگ ہے اور یہ نگنڈگم بنایا تھا وہ پورا ڈیمیز کر دیا جلا شکشہ ادھیکاری کاریالے سے مہج پانچ سو میٹر کی دوری پرستیت یہ گریبوں کی بستی جہاں بچے اسکول کی بجائے ان جھنکی جھوپڑی میں ہی کھیل رہے ہیں اسکول چلے ابھیان میں شکشکوں اور ادھیکاریوں کا دائت ودعے کیا گیا ہے کہ کوئی بچہ شکشہ سے بلچت نہ رہ جائے ہر بچہ اسکول جائے جس کے تہت ان شکشکوں اور ادھیکاریوں کو شالہ نہ جانے والے بچوں کا چنہانکن کر اسکول آنے کے لئے پریریت کریں کیا کوئی زمینی اسطر پر پرینا کے یہ پریاس کر رہا ہے یا پھر سب رام بھرو سے چل رہا ہے ریوہ جیلا سکشہ ادھیکاری کے دبتر سے مہج آدھیک کلومیٹر کی دوری پر مین ہائیوے کے کنارے ککشہ ایک سے پاسویں تک کی پراتمی کی سکول یہ ہے ساس کی پراتمی پارٹ سالہ سکرم خانہ یہاں پہ بچوں کا پٹھن پٹھن کیسا ہے نونیحالوں کا بھوستہ کیسا ہے اور سکشہ کی اس مندر میں کس طریقے سے پڑھائی ہو رہی ہے آئیے جانتے ہیں شورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ جر جر دیوارے ہیں جو اپنے بدحالی کے داستہ خود بیعہ کر رہی ہیں مہج دو کمروں کا یہ سکول ہے اور یہاں پر بچے پڑھتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور تین سکشک یہاں پہ موجود ہیں اور نونیحال یہاں پر کتابیں کھول کے پڑھائی کر رہے ہیں تاڑ بچھی ہوئی ہے پانی گھر سے لاتے ہیں بیٹا کیا یہاں پانی نہیں ملتا پانی پر ہے تھوڑا کھارا آتا ہے کھارا آتا ہے اس لئے گھر سے لاتے ہیں ہاں تو اور پی جب یہ بوٹن ختم ہو جاتی پیاس لگتے ہیں کیا کرتے ہو آپ پانی نہیں چکتا اتنا لاتے تو ایک بھوزن وغیرہ ملتا آپ کو یہاں ہاں کیا ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے سب کچھ آتا ہے کل کیا کھائے تھے آپ کل اسکول نہیں آرے کل اسکول نہیں آرے پتہ نہیں تھا نا کیا کھاتے ہو بیٹا کیا ملتا ہے یہاں پہ آپ کو کھانے میں چھولا بوٹورا کی سبجی چاوال کھیر اچھا کب ملتا تھا کب کھائے تھے کل کل کھائے تھے کیا نام ہے آپ کا پورتکر ساکیت کونسی کلاس میں ہے پورتھ میں ہے دو کا پہاڑا بتائیے دو کا دو دو دونی چار دو تانے چھے دو چوکوار دو پنچے دت دو چکا کل اسکول میں تیرہ بچوں کا داخلہ ہے تیرہ بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اور سترہ سترہ بچے پڑھتے ہیں اور تین سکھشکوں کی موجودگی ہے پردھانا دھیاپک مہود ہے کیا نام ہے آپ کا دنی نریند پرسات پانڈے اور بچوں کا داخلہ اور اسکول کا بھون گرتا داخلہ اور جر جر بھون کیا کارنہ ہے بیواغ سے کوئی آپ لوگ پرترشار کرتے ہیں ہاں بیواغ سے سمیں سمیں پتہ چار کیا جاتا ہے لیکن بچے نہ ہونے کا کارنمنٹ یہ روڈ سے اس پار آوادی ہے اس پار نرجن ہے تو بچے روڈ کراس کر کے اس پار نہیں آ پاتے اور جو ادھر ادھر سے آتے ہیں تو یہ سبجی والے، ٹھیلے والے ان کے بچے جو یہاں ادھر رہتے ہیں یہ گرتا داخلہ کا جو گراف ہے یہ بھی ایک وجہ ہے ہاں یہ ایک وجہ ہے اس طریقے کے مہکان میں بچے پانی باہر سے لارے ہیں ہاں بچے پانی کیجلی ہینڈ پم کا پانی کھارا ہے اور بیدیالہ میں کسی پرکار کے اور انیسو بیدھائیں نہیں ہیں بیجلی میں بھی چناؤ کے سمیں میں لگ گئی ہے تو لگی ہے کوئی اپیسیل بیجلی نہیں لگی ہے چلا شکشہ ادھکاری کاریالے سے مہج پانس سو میٹر کی دوری پر یہ سکول پاٹشالہ کم اور مدوشالہ زیادہ دکھ رہا ہے آپ رادیوں اور نشاکھوروں کا ادھا بن گیا ہے اس پراتمی کی سکول کے پیچھے کا بھی پریشہ رہے یا پھر کھیل کا میدان کیسا ہے لیکن یہ کھیل کا میدان کہیں یا پھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بھاری گندگی پسری ہوئی ہے اور یہاں تک کی اس کی جو سیما ہے وہ بھی سرکشت نہیں ہے اور یہاں پر یہ جو نسیلی دوائیں ہیں اس کی بھرما دھیر پڑی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر سکشا کا مندر کم بلکہ یہ جو نسا کا پناہگار یا مدوسالہ جارہ دکھ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کی چاروں طرف یہ نسیلی کپ سیرپ کی جو سیر جو بوٹل ہے وہ دکھائی دے رہی ہے یہ سوچالے ہے سوچالے بھی کتنا جر جر سوچالے ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے بچے جاتے ہوں گے اور اس کا اپیوگ کرتے ہوں گے یہ فیلال سوالوں کے گھیرے میں ہے آپ لوگ کہاں رہتے ہیں میرا گھری یہاں پاس تھا تو یہ ماسٹر گروہ دیئے یہاں کم سے کم چالیس سال تھے ہم لوگ رہ رہے تھے یہ تو اسکول ہے یہ تو اسکول وہ پریشاں دیکھ رہا ہے یہ تو آپ آدھ دیکھنے لگا پہلے کوئی سٹوڑی نہ دیکھتا تھا ہم لوگ گھر بناتے ہیں دیکھیں نا وہ دیوال اُبارے پورا یہاں پر نسیلی سیرف اتنی پڑی ہوئی ہے کیسے یہ یہ کیسے پڑی رہتی ہے یہ سب کوئی آتے ہیں اُدھر سے پینے کھانے کس کو منا کر دیں بتائیے سکایت نہیں کرتے آپ لوگ پولیس سے کس کو سکایت کریں پولیس والے ہم لوگ کو پکڑ لیتے ہیں کیوں کیونکہ سی سی دیکھ کے ہم کس کو منا کریں بتائیے یہ کورکس کی جو بوٹلیں پڑی ہوئی ہیں یہ سواد کی گواہ ہے کہ یہاں پر آپ رادھی اور جو سراب خوری قسم کے جو لوگ ہیں وہ سراب خور یہاں پر آتے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک سرکشت پناہگار ہے اس ویسا میں بھی ہم جانتے ہیں پردانت دیاپک جی اس کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں تو پورا نسیلی کب سیرپ میں پڑی ہوئی ہے یہ جو سہر کے آتے ہیں بچے تو یہیں پیتے ہیں پھیک جاتے ہیں کچڑا پریسار کھولا باؤنڈی ہے نہیں آج تک جس کے طرح انہیں لوگ افرادی لوگ رات تک لگتا چلتی رہتی ہیں کبھی پولیس سے سکایت کیا آپ لوگوں نے ہاں پولیس بھی کئی بار آ کے بھگا گئی ان کو لیکن یہ بار بار آ جاتے ہیں کوئی پولیس کا وہ حید نہیں بیوہاگ بیوہاگ سی بیوہاگ کیا کرے گا اس میں ابھی ان کو کون سن جائے گا سکونوں کی دردشہ پر ذمہ دار کتنے بے خبر ہیں اور نونیحانوں کے لیے ایسی چیمبر میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ جیلہ کے جیلہ سکھا دیکاری سودامہ گوپتہ جی ہم اسے جاننا چاہتے ہیں سرکاری سکونوں کی جو ویوہستہ ہے آپ سرکاری سکونوں کی ویوہستہ میں کیا خامیہ دیکھتے ہیں ہماری ہمارے جیلے میں سکون چلو ہم ابھیان ساسن کی نردیستان سار دنانک 18 جون سے 20 جون تک چلے ہیں اور اس ابھیان کے دوران پرثم دیورس بچوں کا سالہ میں اس ساہ پورو رویش کر آئے گیا موکھ کارکرم میں ماننی کلکٹر مہدی اپستی تھی انہوں نے بچوں کا تیرگ لگا کشواغت کیا پوستر کا بطرن کیا اور سوی سکولوں میں یہ نردیست تھے کہ سکولوں کی ساپ سپھائی کی جائے بیٹھے رکی بیوستہ درست کی جائے اور خاص کر برسات میں بیجلی سے کوئی درگھٹنا نو تو جتنی سکولوں میں بیجلی کی فیٹنگ ہے اس کو چیک کر لیں پنکھوں کو چیک کر لیں سرکاری سکولوں میں آپ کیا چنوٹیاں دیکھتے ہیں خاص طور سے آپ ریوہ سہر کی اگر بات کی جائے ریوہ سہر میں جو سرکاری سکول ہیں ان پر کیا چنوٹیاں دیکھتے ہیں سرکاری سکولوں میں سب سے بڑی چنوٹی جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ چھاتروں کی اپسٹھت کم ہوتی اور چھاتروں کی اپسٹھتی کم ہونے سے میرا ریزلٹ بھی ہم لوگوں کا پروفاویت ہوتا ہے تو میرا یہ پریاس رہے گا کہ سکول سمیں سے سمیں تک چلیں سب ہی لوگ سکول میں آئیں جو بچی سکول میں نہیں آتا جیادہ سے جیادہ نامانکن ہو داخلہ ہو اس کے لیے سکول چلے ابھیان کی شروعات ہوئی تھی سکول چلے ابھیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سکشک ہیں وہ گھر گھر جائیں اور پریریت کریں بچوں کو آنے کے لیے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اگر ایڈویسن کم ہوتے ہیں تو کہیں کہیں جو عملہ ہے وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتا جائر ہے ٹارگٹ فکس ہوتا ہے ہر بار اس بار تو جو راجے سکشک کے اندر کے نردیس ہیں جس کے لیے ہمارے جرا سکشک کے اندر کے ڈی پی سی اس وار سرکار نے لاسٹ یئر سے ڈراب باکس کر دیا کہ ہمارے اتنے بچے ہونے چاہیے اتنے کیوں نہیں ہے وہ ساری ٹریکنگ ہوتی ہے اور جاہیر ہے کہ ٹریکنگ میں اگر بچے کم ہیں تو بچے کہاں گئے اور اس کے خلاف کاروائیت ہوگی اگر کوئی ٹھیک سے کام نہیں کرتا ابھی آنادی ٹی وی اس ساری چیزوں کے پرتال کر رہا ہم نے کئی سکول ویجٹ کیے جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ بچے ابھی بھی جو گریب تبکے کے جو بچے ہیں ان کے ابھی بچوں کی سکول نہیں بھیجنا چاہتے ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی یہاں پہ آیا آپ کو پریریت کرنے کے لئے انہوں نے کہاں نہیں یہ تو گمبیر بیسے ہے بچوں کو اگر آپ کے ماتھم سے میں سوشنا مل لائی ہے میں پنا سبھی بی آرسیز بیو اور سنکول اسکشہ کا اندھکار نوجوانوں کی ایک بڑی فوج کو گریبی بیروچگاری اور اپرات کی طرف دھکیل رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سماج میں دن پرتدن چوگنی ربتار سے اپرات کا گراب لگتار اوپر بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے اچھوتے بیدیارتیوں کا بھوشت گڑنے والے شکشک بھی نہیں ہیں اور ایسے جگن اپراتوں کے شکار وہ خود سویم بھی ہوتے ہیں ایسے میں یہ ساپ کہا جا سکتا ہے کہ دیا تلے ہی ادھیرہ ہے گر من میں بیٹھت صدا گرو گرو ہے بھرم کا کال گرو ابگون کو میٹتا مٹے سبھی بھرم جال کیمرہ پرشن ہنی کے ساتھ کلدیب سونی انادی ٹی وی ریوہ تو آج ہم نے بات کی مدی پردیش کے گناہ جلے کی گنیا ندی کی جہاں جل گنگا سنوردھنا افیان صرف کاغذی پنوں پر چلتا ہوا دکھائی دی رہا ہے ساتھ ہی ریوہ جلے کی بات کی جہاں سکشک کے نام پر سکول چلو افیان کو سکشک پلیتہ لگاتے نظر آ رہے ہیں افیان کی مہم سے ذمہ دار کاریوائی کریں گے آپ کو کیسی لگی انادی افیان کی یہ مہم ہمیں ضرور بتائیں اگلے اپیسوڈ میں کسی نئے افیان سے آپ کو پناہ روبرو کروائیں گے تب تک کیلئے مجھے دیز یہ عزازت نمسکر